موسیقی نامندخ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آج تک نہ بلیک میل ہوا نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے کڑا احتساب کریں گے کسی ڈاکو کو کسی قسم کا این آر او نہیں ملے گا چودہ ہلکے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے بوٹ سے ہا رہے ہیں ایک پچاس بوٹوں سے ایک ہلکہ ہا رہے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے تو مل سکتے تھی نیشنل اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھاندی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا جتنا مرضی آپ شور مچا لیں جو مرضی کریں سرکوں پر نکلیں بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دیں گے شک یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فضل رمان ایک مینہ گزار کے ہم مان جائیں گے ہم آپ کی باتیں مان جائیں گے دعوت دیکھتا ہوں میں بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی بچائیں گے ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تیچوک آپ کے سامنے آئے کنٹینر ہم دیں گے آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد وہ قوم کو مقروض کرنے والے کسی آدمی کو نہیں چھوڑیں گے بائیس سال کی جدوجہد کے بعد یہاں پہنچا ہوں انشاءاللہ میں یہ اللہ کے سامنے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تبدیلی ہم آپ لے کے آئیں گے یہ قوم ترس رہی تھی اس تبدیلی کے لیے انشاءاللہ اس ملک میں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے کڑا اتصاب کرنا ہے انشاءاللہ وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو لوجا اور مقروض کیا میں یہ آج بادا کرتا ہوں اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک ہے جو نہیں چھوڑا کوئی یہ بھی میرا وعد ہے کہ کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا بائی سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں بائی سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا میں اپنے پیر پر کھڑا ہو کے آیا اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار میں آکے اس ملک میں ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا جنہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے میں انشاءاللہ ایک ایک آدمی کو ایک ساب کے خیالے میں دارے کروں گا اور کیونکہ میں ایک جت و جہت کر کے یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا ہوں یہاں نہ میرا کوئی باپ پولٹکس میں تھا نہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائیس سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخر ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد اعظم محمد علی جنہ جو نے چالیس سال کی سٹرگل کی میرا آبادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ پیسہ اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفعہ پرائیم منسٹر کوئسن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کردہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار ارب سے آج اٹھائیس ہزار ارب روپے کا جو کردہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مکروز کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ملک میں اس ہاؤس میں ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیسے کردہ چڑھا کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مکروز کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا ساف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور معاشی انصاف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس ملک میں ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیک بانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پر پہر پر کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل ٹھیک کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہ ہوں نوجوانوں کے لئے